تو لاس پارٹ کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن ایک ریسٹران میں کھانا کھانے جاتا ہے جہاں کچھ بدماش لوگ ایک شیاؤنگ نام کی لڑکی کو پریشان کر رہے تھے تو جن ان بدماشوں کو مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ اس کے چھوٹے سے ریسٹران میں آ جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں چینگ نام کے دو بردرز آ جاتے ہیں جو انہی بدماشوں کے دوست تھے جو یہاں جن کو مارنے کے لیے آئے تھے پر جن ان دونوں بھائیوں کو جان سے مار دیتا ہے اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم جن اور شیاؤنگ کو دیکھتے ہیں جہاں شیاؤنگ جن کو ڈرنک سرف کر رہی تھی ادھر جن اور شیاؤنگ کو ساتھ دیکھ کر زلی جیلس ہو رہی تھی اس لیے وہ پیٹر سے پوچھتی ہے کہ جن کو شیاؤنگ کو ہمارے ساتھ لانا ضروری تھا کیا جس پر پیٹر اسے کہتا ہے کہ جن نے چینگ بردرز کو جان سے مار دیا تھا جس کی وجہ سے شیاؤنگ کو ڈر لگ رہا تھا کہ چینگ بردرز کی فیملی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے شیاؤنگ نے جن سے ساتھ چلنے کی ریکویسٹ کری تھی تب ہی تو ماسٹر جن اسے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ سن کے زلی بولتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی ہے مجھے بھی تو جن نے بچایا تھا پر میں تو جن کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے پیچھے نہیں پڑی تھی بلکہ وہ تو خود ہی مجھے اپنے ساتھ لائے ہیں اسی وقت زلی جن کے اوپر ایک خطرناک فارمیشن دیکھتی ہے تو زلی جن کو سافدھان کر دیتی ہے جسے سن کے جن اپنی پیرلیس پنگر ٹیکنیک سے اس فارمیشن کو توڑ دیتا ہے تب ہی وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور جن سے کہتے ہیں کہ تم نے چینگ بردرز کو مارا ہے اس لیے آج ہم تمہارا سر کاٹ کر لے جانے آئے ہیں یہ سن کے جن انہیں بولتا ہے کہ تم لوگ کتے بڑے بے وکوف ہو جو یہ جان کر بھی یہاں آ گئے کہ میں نے چینگ بردرز جیسے ٹاپ سٹوڈنٹس کو بھی مار دیا ہے پر تم چنتہ مت کرو اب تم یہاں سے واپس ہی نہیں جا سکو گے تو وہ لوگ جن سے کہتے ہیں کہ تم ٹیلنٹڈ ہو پر تم ہم لوگوں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے ان بچوں کو کیسے بچاؤ گے یہ سن کے زلی کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں بچہ بولنے کی پر جن زلی کو شانت کر آ کر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم میں دم ہے تو آگے آ سکتے ہو یہ سن کے ان میں سے کچھ سینک در جاتے ہیں تو ان کا لیڈر ان سے کہتا ہے کہ جن بس دھرما باڈی لیول پر ہے تو کیا ہم سب مل کر اس سے نہیں لڑ سکتے یہ سن کر وہ سینک جوش میں آ کر جن کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں نکی اور اس کی بہن آ کر ان لوگوں کو مار دیتی ہے جنہیں دیکھ کر زلی کہتی ہے کہ ان سینکوں کا لیول تو لگ بک دھرما باڈی لیول جتنا ہی ہے اسی وقت نکی جن کے گلے لگ جاتی ہے تو جن اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ٹیکنیک پہلے سے بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے اب یہ سب دیکھ کر زلی جن سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ دونوں لڑکیاں تمہاری سینئر ہیں جس پر نکی زلی کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں جن کی سرونٹ ہیں یہ سن کے زلی اور شیعہ ونگ چوک جاتی ہے رات کو وہ سب ڈینر کرنے لگتے ہیں جہاں نکی اتنا سارا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے تب ہی جن ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کس لیے آئی ہو تو نکی کی بہن جن سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو تمہاری چنتہ ہو رہی تھی اس لیے ہم یہاں آ گئے اس کے بعد نکی کی بہن جن سے کہتی ہے کہ کیا یہ دونوں نئی لڑکیاں بھی تمہاری سرونٹ ہے جس پر شیعہ ونگ منہ کرتے ہوئے بولتی ہے کہ میں جن کی سرونٹ بننے کے لائق نہیں ہوں مجھے تو جن بس پروٹیک کر رہا ہے تب ہی جن شیعہ ونگ سے بولتا ہے کہ میں تمہیں تب تک پروٹیک کروں گا جب تک تمہارے اوپر کا خطرہ ختم نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد میں تمہیں تمہارے بشوئی سٹی چھوڑ دوں گا اب بشوئی سٹی کا نام سن کے نکی کی بہن کچھ سوچنے لگتی ہے لیکن تب ہی نکی بولتی ہے کہ زلی کہاں پر ہے تو پیٹر سب کو بتاتا ہے کہ اس نے مجھے بولا تھا کہ وہ کچھ دیر تک اکیلے پریکٹس کرنا چاہتی ہے ادھر ہم اس ہوتل کے باہر زلی کو دیکھتے ہیں جو اتنی تھنڈ میں بھی اپنے ویپن کے ساتھ پریکٹس کر رہی تھی کیونکہ اسے گصہ آ رہا تھا کہ جن کے پاس پہلے ہی شیعہ ونگ گھومتی رہتی تھی اور اوپر سے اب یہاں پر جن کی دو سرونٹ بھی آ گئی ہے جو زلی سے بہت زیادہ طاقتور ہے اب زلی پریکٹس کر ہی رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر جن آ جاتا ہے اور زلی کا ویپن اپنے ہاتھ سے روک دیتا ہے تو زلی جن سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں میرے ویپن کو ایسے نہیں روکنا چاہیے تھا کیونکہ تمہارا ہاتھ کٹ سکتا تھا جس پر جن زلی سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے میرا ہاتھ کٹ سکتی ہو یہ سنکے زلی غصے میں جن پر اٹیک کرتی ہے لیکن جن زلی کی اٹیک سے بچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے ویپن میں اتنی دھاری نہیں ہے کہ وہ میرے ہاتھ کو کٹ سکے یہ سنکے زلی اور غصہ ہو جاتی ہے پر جن صرف اپنی انگلی کا استعمال کر کے اس کا ویپن دور فیک دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ دیکھا تمہارا کوئی بھی دشمن بڑی آسانی سے تمہارے ویپن کو سائیڈ میں فیک سکتا ہے یہ سنکر مجھے ٹائم ملے گا تو میں تمہیں ایک دو لڑنے کی ٹیکنیک سکھا دوں گا پر زلی اسے منہ کر دیتی ہے اور اداس ہوتا ہے اسے کہتی ہے کہ میرا ویپن تمہارے ویپن سے الگ ہے اس لیے تم مجھے نہیں سکھا سکتے ہو یہ سنکر جن زلی سے بولتا ہے کہ پتہ نہیں تم لڑکیوں کا موڈ بار بار کیوں بدلتا رہتا ہے کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم میری سٹوڈنٹ بننا چاہتی ہو اور اب اس کے لئے منہ کر رہی ہو تو زلی جن سے بولتی ہے کہ تم جیسے جینئس مجھ جیسی ایک آرڈینری پرسن کو نہیں سمجھ سکتے تم جیسے لوگ تو بچپن سے ہی کلٹیویشن میں بہت اچھے ہوتے ہو اور ہر سمیں باقی لوگ تمہارے پیچھے ہی گھومتے رہتے ہیں تمہیں تو بس یہی لگتا ہوگا کہ میں ایک بہت بڑی بے وکوف ہوں یہ سنکر جن زلی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن زلی نہیں مانتی ادھر یہ سب سنکر دور کھڑی نکی اور اس کی بہن بولتی ہے کہ جن شروع سے ہی اتنا پاورفل نہیں تھا لوگ اسے پہلے بہت پریشان کرتے تھے یہ سنکے شیعہ انگ چوک جاتی ہے دوسری طرف زلی جن سے کہتی ہے کہ تمہیں تو لگتا ہوگا کہ میں بس ایک عام لڑکی ہوں اور مجھے تو بس عام لڑکی کی طرح گھر کے کام کرنے چاہیے پر میں ہار نہیں ماننے والی اور میں ایک دن سٹرونگ بن کر رہوں گی یہ سنکر جن زلی کو اس کا ویپن دے کر کہتا ہے کہ اگر تمہیں صحیح میں لگتا ہے کہ تم سٹرونگ بن سکتی ہو تو یہ بات مجھ سے لڑکے پروف کر کے دکھاؤ یہ سنکے زلی اپنا ویپن لے کر تیزی سے جن کی طرف وڑتی ہے پر جن اسے پیچھے کر دیتا ہے تو زلی پھر سے جن پر لگاتار اٹیک کرنے لگتی ہے پر جن اس کے سبھی اٹیک سے بچ جاتا ہے تب ہی جن زلی پر اٹیک کرتا ہے لیکن زلی اس اٹیک کو روک لیتی ہے تو یہ دیکھ کر جن زلی سے بولتا ہے کہ دیکھا تم چاہو تو ٹھیک سے لڑ سکتی ہو بس تمہیں خود پر کابو کرنا ہوگا یہ سنکر زلی جن کو سوری بولتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت بتمیز ہوں جس پر جن اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ آج تک میں جتی بھی لڑکیوں سے ملا ہوں تم ان میں سے سب سے کیوٹ ہو یہ سنکر زلی خوش ہو جاتی ہے اور جن کو کس کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے تو جن بھی زلی کی طرف جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر نیکی جن کو روپنے کے لیے جانے لگتی ہے پر اس کی بہن اسے روک دیتی ہے پر جن کی کس ہونے سے پہلے ہی وہاں ایک آواز آتی ہے جو جن سے کہتی ہے کہ اگر تم ہی جن ہو تو میرا یہ فائٹ چیلنج ایکسیپٹ کرو یہ سنکے جن چوک جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ گہیں ختم ہوتا ہے